اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شافی ہیلتھ کیر میں خوش آمدی مادین و سامین اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کا یہ وظیفہ ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکے یا بہت اچھے تھے تیاری کی ہے مگر ڈر ہے کہ نمبر اچھے نہیں آئیں گے پرچہ مشکل آ گیا تھا یا تیاری بہت کی تھی پرچہ اچھا نہیں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے وہ نمبر چاہتے ہیں وہ نہیں آ سکیں گے یا پھر آخری دنوں میں تیاری کی تھی اور پیپر مناسب ہوا ہے مگر زیادہ نمبر چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کا امتحانات کے حوالے سے پیپر کے حوالے سے آپ کو ڈر ہے تو وہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اتنے ہی نمبر آئیں گے جتنے آپ نے سوچ رکھے ہیں یا جتنے آپ چاہتے ہیں آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وظیفہ کیا ہے ناظرین و سامین اس کے اتنے ہی نمبر آئے ہیں جتنے اتنے سوچے تھے اور بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ جتنے سوچے تھے اس سے بھی امید سے بھی زیادہ نمبر حاصل ہوئے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ جو پیپر دیتے ہیں سارا سال محنت کرتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو آخری دنوں میں محنت کرتے ہیں اور ان کے نمبر ان سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں جو سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان سے اچھے نتائج ان کے آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دعا میں بڑی طاقت ہے حدیث شریف ہے کہ تقدیر میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے سوائے دعا کے مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اور جو زندگی ہے زندگی نہیں بڑھ سکتی سوائے صدقہ کے سمجھ رہے ہیں آپ اب اس میں جو ہے دعا کے حوالے سے یہ بات ہے تقدیر کو کوئی چیز نہیں چینز کر سکتی تقدیر میں صرف ایک ہی چیز حائل ہے اور وہ دعا ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ناظرین و سامعین کہ آپ تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں یعنی کہ تقدیر میں ایک ہی چیز حائل ہے اور وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ جو زندگی ہے بے شک وہ ایک اس کا ٹائم مقرر ہے لیکن برکت اس میں آتی ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں گے تو اس میں ایسی برکت ہو جاتی ہے زندگی میں کہ آپ کم سے کم عرصے میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو دس سالوں میں نہیں یا پوری زندگی میں نہیں کیے ہوتے صدقہ جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت ہے لازمی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے حق ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ بہت آسان ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ مند وظائف اور بہترین معلومات بیوٹی ٹیپس گریلو ٹوٹ کے اور بہت سی انفرمیشن آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جایا کریں جیسے ہماری ویڈیوز آیا کریں تو بیل کے آئیکن پر ساتھ کلک کر دیں انشاءاللہ بلکل فری آف کاسٹ ہے کسی قسم کے چارجن نہیں ہے صرف آپ نے نیچے دیا گیا لال بٹن پر سبسکرائب کے کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا ہے آپ کو ہمارے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور آپ آگاہ رہیں گے ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سے وظیفہ بہت آسان ہے کرنا کو چھہتے ہیں آپ نے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا حسیبو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حسیبو گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر دروش شریف پڑھنا ہے وظیفہ یعنی کہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے دروش شریف تین دفعہ پانچ دفعہ یا گیارہ دفعہ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی اور گیارہ ہزار بعد جب مکمل ہو جائے یا حسیبو کی تسبیح تو آپ نے آخر میں بھی تین بار پانچ بار یا گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک امتحانات میں کامیابی عطا فرما وظیفہ کے دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے نمبر آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے التجاہ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اتنے نمبر عطا فرما مجھے کامیابی عطا فرما اور اگر آپ دعا میں رو نہیں سکتے تو کم اس کم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے جیسا مو بنا کر دعا کریں بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے تو ناظرین و سامین آج کل تو تو انسان انسانوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں منتیں کرتے نظر آتے ہیں مگر اس ذات کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایسے شرماتے ہیں جس ذات نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے جو ہر جہان کا مالک ہے جو اتنے ہر چیز پر جو قادر ہے اس کے سامنے نہیں گڑ گڑا ہوگے تو کس کے سامنے گڑ گڑا ہوگا کیوں شرماتے ہو بے شک وہی ذات ہے جس نے عطا کرنا ہے اس کے سامنے نہیں گڑ گڑانا تو کس کے سامنے جو ہر چیز پر قادر ہے جو ناممکن کو ممکن اور ممکن کو ناممکن کرنے والی ذات ہے اس کے آگے گڑ گڑانے سے شرماتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وہی تو ذات ہے جو دیتی آپ کو اسی نے تو پیدا کیا تو آپ کم از کم اگر گڑ گڑا نہیں سکتے التجاہ اس طریقے سے نہیں تو کم از کم ویسا مو بنا لیں کہ اللہ تعالی تو ہی تو ہے میرا کون ہے تیرے سوا کون قبول کرے گا یا اللہ یا اللہ میں محتاج ہوں لاچار ہوں تُس سے مانگتا ہوں یا اللہ پاک تو ہی عطا کرے گا مجھے اپنے دل کی فریاد اللہ تعالی کے سامنے کھول کے رکھیں وہ تو جانتا ہے دلوں کے راز مگر اسے التجاہ کرنا پسند ہے دعا کرنا پسند ہے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی سنتا ہے بے شک وہی ذات ہے سننے والی وہی تینے والی ہے تو آپ نے دعا مکمل کرنی ہے جب اسے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے دعا مانگنے اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کے بہت فضیلت ہے انشاءاللہ آپ دعا میں درود پاک پڑھیں کیوں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ دعا جس میں درود شریف نہیں ہوتا وہ زمین و آتمان کے درمیان میں اٹکی رہتی ہے ناظرین و سامین دعا میں جب بھی آپ دعا مانگیں اس کے علاوہ بھی درود پاک درود پڑھا کریں دعا میں اور جیسے ہی آپ کی دعا کمپلیٹ ہو تو انشاءاللہ آپ نے یہ تین دن وظیفہ کرنا ہے کم از کم تین دن اس سے علاوہ جتنے زیادہ دن کریں گے آپ اس نے زیادہ اس کے فوائد حاصل کریں گے انشاءاللہ کم از کم تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے یہ نہ ہو عام دنوں میں تو نماز ہے ہی فرض آپ نے پڑھنی ہے مگر جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو بہت سکتی سے عمل کرنا ہے مرد حضرات باجمات ادا کریں خواتین ٹائم پر ادا کریں اور ناظرین و سامین انشاءاللہ پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں حیران کون نتائج ہیں جس نے بھی آج تک یہ عمل کیا ہے اس نے حیران کون نتائج حاصل کیے ہیں یہاں تک کہ ایک سٹوڈنٹ کے ایسے نمبر آئے کہ وہ خود حیران ہو گیا کہ میرے اتنے نمبر کیسے آ گیا اور ایک خاتون تھی جو آٹھویں کلاس سے لے کر اب انہوں نے ایم اے کر لیا ہے وہ ابھی تک یہ وظیفہ کرتی ہیں اور آج تک ان کا ایک گریڈ ہی آ رہا ہے جب سے وہ محنت بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھی عمل بھی کرتی ہیں اور اگر آپ محنت نہیں کر پائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کامیابی دے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں کئی سٹوڈنٹ ایسے تھے کہ محنت نہیں کر پائے زیادہ آخری دنوں میں پڑھا جتنا پڑھ ہوا اور جا کے پیپر اٹیمٹ کیا لیکن اس کے بعد یہ وظیفہ کیا تو ان سے زیادہ نمبر آ گئے جو سارا سال پڑھتے رہے ان سے زیادہ نمبر آ گئے کیوں ہوں کیونکہ اللہ پاک جسے چاہے عطا کرے جس سے چاہے چھین لے وہی ذات ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں ناظرین و سامن کوئی بات آپ کو سمعی نہ آئی ہو کسی وظیفہ کے حوالے سے کسی انفرمیشن معلومات کے حوالے سے پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اور جو لوگ اس وظیفہ سے پہلے فادہ اٹھا چکے ہیں جن کو واقعی اس وظیفہ کی فضیلت کے بارے میں آگاہی ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مزید جو ہے اگر آپ مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آپ اکثر فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے ہیں لائک اور سبسکرائب کا کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپ ڈیٹ سے آگاہ رہتے ہیں نوٹیفکیشن کی بیل آئیکن پہ آپ کلک کر دیں انشاءاللہ ہمارے انڈیفکیشن بھی آپ کو ملتی رہیں گی شافی ہیلتھ کیر ہمارا چینل ہے نام یاد کریں اس کے علاوہ مزید فائدہ مند ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حادر ہوتے رہیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ